بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ٹی اے کو چھوڑ کر جانے والوں کی تداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور جو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت تھی پاکستانی تحریک انصاف اور لوگ ترس رہے تھے کہ اس کا ٹکٹ حاصل کر سکے لیکن اچانکہ اتنے برے حالات پی ٹی پر آ چکے ہیں کہ لوگ ان کی پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں اب یہ کوئی بھی وجہ ہے اس کے بارے ہم باچیت نہیں کرتے لیکن پی ٹی اے کے جو چیرمین ہیں عمران خان صاحب جب ان سے پریس کانفرنس کے دوران سوال پوچھا گیا کہ جو لوگ پی ٹی اے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ان لوگوں کو دوبارہ پی ٹی اے میں شامل کرنا چاہیں گے تو عمران خان نے کہا کہ بہت سے لوگوں تو میں نہیں جانتا لیکن آمر کیانی ایک ایسے بندے ہیں جن کا مجھے واقعی بہت زیادہ افسوس ہے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی اے سے شروع سے لے کر وہ اب تک پی ٹی اے میں شامل رہے ہیں ان کی بہت قربانی ہیں اور آمر کیانی کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہے لیکن کچھ ان کے کارکون ایسے ہیں جن کو عمران خان پرسنلی نہیں جانتے ان کی یہ کہنا تھا کہ میں ان کو اپنی جماعت میں دوبارہ شامل کروں گا یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن میری جماعت کے ان لوگوں پر بہت زیادہ پریشر ہے اور شاید پاکستان کی طریق میں کسی بھی جماعت پر اتنا زیادہ پریشر نہیں ہے کہ ان کو پارٹی چھوڑنے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہو یعنی عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ اپنی خوشی سے نہیں جا رہے بلکہ انہیں کسی طرح سے فورس کیا جا رہا ہے اور اس بات کا عمران خان کو واقعی بہت حد تک یقین ہے کہ لوگ اپنی خوشی سے نہیں بلکہ مجبور کرنے اور مجبوری کے طور پر جماعت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ پی ٹی اے پر بہت زیادہ پریشر ہے اور ہر بندہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا تو خان نے ایک دفعہ پورے طور پر یہ کھلا پیغام دے دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر جانتے ہیں کہ لوگ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں پی ٹی اے کو اور کتنا زیادہ ان پر پریشر ہے فیلحال عمران خان نے اس بارے میں کوئی بھی مزید بات کرنے سے انکار کر دیا تھا دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمیٹ سیکھر میں ضرور بتائیے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان